اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناوں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے پہلی ہے معانی عبداللہ ابن مسعود انقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا لا تظہبت دنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کو اللہمہ ہاولائے اہل بیتی اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں تو حضرت علی کی بھی حکومت منقد نہیں ہوئی پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی تھی اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے لا تظہبت دنیا حتی جملک العرب رجل من اہل بیتی یو آتے اسمہ اسمی اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہے مہدی تو ان کا نقب ہے یہ ترمزی میں بھی ہے ابو داود میں بھی ہے سنن ابی داود جام ترمزی بلکہ ابو داود میں ایک اور روایت ہے قال حضور نے فرمایا لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے لَتَوْوَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِقَ الْيَوْمُ تو اللہ تعالی اس دن کو لمبا کر دے گا حتی یبع صفیح رجل من امنی یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا وَمِنْ اَهْلِ بَیْتِي میرے اہلِ بیت میں سے یو آتے ہو اسمہ اسمی وَاسمہ ابی ہے اسمہ ابی جس کا نام میرے نام پر ہوگا جس کی والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا اور وہ يَمْ لَأُ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدْنًا كَمَا مُولِيَةً ظُلْمًا وَجَوْرَا وہ سرزمینِ عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی دوسری نوایت ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا اَلْمَهْدِيُّ مِنِّي عَجْلَ الْجَبْحَتِ اَقْنَ الْأَنْفِ يَمْ لَأُ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدْنًا كَمَا مُولِيَةً ظُلْمًا وَجَوْرَا يَمْ لَكُ سَبْعَ سِنِين رواہ داوود کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ سات برس تک حکومت کریں گے عرب میں خالص خلافت اللہ من حادی النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور سات برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا تیسری دوایت اور اس کو میں اس لیے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی اس کے الفاظ ہیں حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلاع اور آزمائش اور مسائد کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھوانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو اس کے ذریعے سے اللہ تعالی زمین کو عدل و قص سے بھر دے گا یہ وہی الفاظ آگئے اب اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی وساکن الارض اور زمین میں رہنے والے بھی لا تدعو سماو من قطرحہ شئین اللہ سبت آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نسار کر دے گا بارش کے شکر میں گرا دے گا و لا تدعو الارض من نباتحہ شئین اللہ اخرجت اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شئی نہیں چھپائے گی نہیں روکے گی مگر کہ اس کو ظاہر کر دے گی چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال سمیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عطلتی من اولاد فاطمہ رواہ ابو دعود یہ بھی سنن ابو دعود کے نواعیت ہے حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے میرے اہل بیت سے ہوں گے یعنی اولاد فاطمہ میں سے اور تفصیل اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے پانچری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث جو ہے مصند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی مننا اہل البیت یسلح اللہ فی لیلت مہدی ہم میں سے ہوں گے ہمارے اہل بیت میں سے اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے اطلاقی شخصیت نہیں ہوں گے لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالی ان کی صیرت و کردار کے در انقلاب عظیم برپا کر دے گا جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کے زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے خلافت کا موجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک وہ شہزادہ تھاٹ باٹ والا جاگیر والا گورنر کا بیٹا اور خود گورنر اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزدیک واللہ عالم درتے درتے کہہ رہا ہوں میرے نزدیک وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی اس لئے کہ کنٹراس مہشنید ہے وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجن آیا تھا ہوتے 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 ایک انتہاں اور یہاں سٹن آیا چھٹی حدیث ہم عبد المطلیب کی جو اولاد ہیں اور نسل ہیں ہم جنت کے سردار ہیں اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلیب میں سے عبد المطلیب کے بیٹے اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر تیار اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے والمہدی اور آخر میں جا کر پھر مہدی